موسیقی جو تاثب سے دور ہوتا ہے اس کے چہرے پہ نور ہوتا ہے آئیے یہ چہر کے خالق ایک ایسے کبھی ایک ایسے شاعر کو آواز دیتا ہوں جناب شیو شرن بندو حدگامی کو آواز دے رہا ہوں آئیے تعلیوں سے استقبال کریے اور یکجہتی کی ایک مثال کو پیش کرنے کے لیے جناب شیو شرن بندو بھائی سلامہین حضرات اردو کے اس تعلیل کچھ اشار سے اپنی بات ختم کر دے گا میرے دوست خرشید حیدر صاحب بیٹھے ہیں چار مصرے میں اس پروردگار کے نام دے رہا ہوں نام تیرا ہر طرف تیرا پیام ذرے ذرے میں تیرا جلوہ نظر آنے لگا اور چار مصرے قرآن شریف کے حوالوں سے سن لیجئے اگر آپ ایک شیر مجھے یاد آ گیا آپ کی محبتوں کا کہ ممکن نہیں تھا کسید بھائی سنیے کہ ممکن نہیں تھا کہ ممکن نہیں تھا جو اسے ممکن بنا دیا ممکن نہیں تھا جو اسے ممکن بنا دیا کافر کو ترے عشق نے مومن بنا دیا آپ وہ عشق محبت والے ہیں اگر اردو کا ایک ناچی شاعر کو نہیں سن لیں گے دو چار شیر تو اچھا لگے گا چار مصرے پڑھ رہا ہوں کہ کبھی مٹی کبھی سونا کبھی انسان بیچوگے کہ کبھی مٹی کبھی سونا کبھی انسان بیچوگے وطن کے رہنماؤں کب تلک ایمان بیچوگے اور تمہاری حرکتوں سے تو یہی معلوم ہوتا ہے تم اپنے ہاتھ سے ایک روز ہندوستان بیچوگے چار مصرے سمات پرمالی یہ کہ بچی ہوئی ہیں آنکھوں میں جو امیدیں کہ بچی ہوئی ہیں آنکھوں میں جو امیدیں خوابوں کی تصویر بناتی رہتی ہیں کہ بچی ہوئی ہیں آنکھوں میں جو امیدیں خوابوں کی تصویر بناتی رہتی ہیں اور ملی جلی تحزید ویرافت ہے اپنی سرکاریں تو آتی جاتی رہتی ہیں اور چار مصرے قرآن شریف کے حوالے سے سن لیجے کہ اس کو کبھی سواب میسر نہیں ہوا جس کو پڑوسیوں کی کوئی فکر ہی نہیں کہ اس کو کبھی سواب میسر نہیں ہوا جس کو پڑوسیوں کی کوئی فکر ہی نہیں اور توفیق ہو تو غور سے قرآن دیکھئے اس میں تو نفرتوں کا کہیں ذکر ہی نہیں اس میں تو نفرتوں کا کہیں ذکر ہی نہیں اور چار مصرے جو شور کر رہے ہیں ان کے حوالے سے کہ سایہ ہے مگر دھوپ سے راحت نہیں رہی کہ سایہ ہے مگر دھوپ سے راحت نہیں رہی یعنی کہ آدمی کے حفاظت نہیں رہی اور ہے جس کے خاندان کا ہر شخص بتتمیز وہ فکر مند ہے کہ شرافت نہیں رہی اور چار مصرے چار مصرے ان کے نام جو دنگے فساد کرا کر سیاست اور ستہ پانا چاہتے ہیں کہ خیرات میں وہ شامو سہر باٹ رہے ہیں سنیے گا ڈائس پہ آرے بھائی سوئیے کہ خیرات میں وہ شامو سہر باٹ رہے ہیں بدلے میں اجالے کا لہو چاٹ رہے ہیں جو دنگے فسادوں کی سیاست میں ہیں ماہر وہ شامو کی کمیٹی کا ریون کاٹ رہے ہیں اور آخر میں دیکھ ایک شیر مجھے یاد آ گیا کہ نہ تو ایک پتلا دو شیر آخر میں مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے کہ میرا قتل ہونا تھا میں مجھے پتا ہے لیکن ایک پتلا دو شیر کہ رہتے رہتے گھر میں گھر ہو جاتے ہیں کہ رہتے رہتے گھر میں گھر ہو جاتے ہیں چلتے چلتے لوگ سفر ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کی قسمت کتنی اچھی ہے پیدائیس کے ساتھ خور ہو جاتے ہیں اور راجنیت میں کچھ لوگوں کی آدت ہے جدھر بنی سرکار جدھر بنی سرکار